بڑی خبر دلی سے سامنے آ رہی ہے پنجاب کے مکہ منتری کیپٹنم ریندر سنگھ تین سدسیہ کمیٹی کے سامنے اپنا پکش رکھنے کے لیے پہنچ چکے ہیں بتا دیں کہ پنجاب کانگرس میں لمبے سامنے سے گھماستان بچا ہوا ہے جس کے چلتے پنجاب کے مکہ منتری کیپٹنم ریندر سنگھ دلی پہنچے ہیں وہاں اکمان کی اور سے بنائی گئی تین سدسیہ کمیٹی کے سامنے اپنا پکش رکھیں گے بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی پنجاب کے سانسدوہ ویدھائک تین سدسیہ کمیٹی کے آگے اپنا پکش رکھ چکے ہیں یہاں یہ بھی بتا دیں کہ گولی کانگ کی جانچ کے بعد خاص کر کوٹ کو پورا گولی کانگ کی جانچ کے بعد معاملہ گرما گیا تھا کیونکہ ہائی کورٹ کی اور سے یہ جانچ رپورٹ رد کر دی گئی تھی اور اس کے بعد بغاوتی سر شروع ہو گئے تھے ویدھائکوں کے ویدھائکوں نے بغاوت کی خود کی ان کی میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اپنی ہی سرکار کے اوپر آروپ لگاتے ہوئے دکھائی دیئے تھے پنجاب کے کیون منتری ویدھائک اسی کے چلتے ہائی کمان نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے تین سدسیہ کمیٹی کا گٹن کیا ہے جس کے آگے ویدھائک پیش ہو چکے ہیں اپنا پکش رکھ چکے ہیں اور اسی کے چلتے آج پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن مریندر سنگھ تین سدسیہ کمیٹی کے آگے پیش ہوں گے اور اپنا پکش رکھیں گے کیمرامین گروپری سبروال کے ساتھ میں دھرمیندر سندو دی فائف چینل ہندی